جات نہیں جگدیش کی ہرین کی کہاں ہوئے جات پات کے کیچ میں دوب مرتمت کوئے یہاں تو جات پات کے کیچڑ میں سب ڈوبت ہی جائے اپچناؤں میں پرچار کا دور ختم ہو گیا ہے اب ووٹروں کو سمجھنے کا دور ہے کہ کسے ووٹ دینا ہے کیا اتنا وقت چاہیے ووٹروں کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے مگر یہ نیم ہے اور اس دوران قائدے سے تو سنناٹہ ہونا چاہیے یہ سننے کال ہے مگر پرچار کا دور آگے بھی جاری رہے گا آخری دو دنوں میں جن کر پرچار ہوا راجستان کے مکہ منتری بھجان لال سرما تابر طور صفحہ کیے سچین پیلٹ بھی میدان میں اترے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ڈاکٹر کیوڑی لال مینہ بھجان لال سرما کے ساتھ روڈ شو کرتے ہوئے نظر آئے کچیڑا میں ہنمان بینیوال کا جلوہ دکھا اور نریس مینہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ دیولی و نیارہ میں دیوالی اب بھی منا رہے ہیں مگر ان درسیوں سے اتر راجنیت کیا کہتی ہے آج بستار سے اس پر بات کریں گے بات اس پر بھی کریں گے کہ چناپ پرچار کا دور ختم ہو گیا ہے اب برزگاروں کی بھی سنیے بھجان لال جی سب اسپیکٹر پر ایک شاہ کو لے کر جو بھی ریپورٹ آئی ہے اس پر فیصلہ لیجئے کسانوں کو کھات کے بدلے لاتھیاں مل رہی ہے اس کے بارے میں بھی دھیان رکھئے مگر شروعات کر لیتے ہیں رازنیت سے کون جیت رہا ہے ایسا لگ رہا تھا اپچناو شروع ہونے سے پہلے کہ بی جے پی کھاتا نہیں کھول پائے گی اور گوین سنگھ ڈوٹاسرہ جیسے نے تک کہنے لگے تھے کہ دسمبر میں راجستان کے مکہ منتری کی پرچی بدل جائے گی لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھجان لال سرما لکی ہیں اور جو روجہان آ رہے ہیں اس روجہان کے انسار اگر اسی آدھار پر پرچی بدلنی تھی ان کی تو یہ نہیں بدلنے جا رہی ہے کیونکہ بی جے پی اپنے ایک سیٹ سے زیادہ سیٹوں پر اچھا پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب اس کی کئی وجہیں ہیں جہاں اچھا پردرشن نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر بھی اگر بی جے پی اچھی سٹی میں دکھائی دے رہی ہے تو اس کی وجہ ہے بکھری ہوئی کانگریس بکھرے ہوئے کانگریس کے نیتا اور جاتی کی رازنیت پر لوگ سبحان چناؤں میں سفلتا پائے کانگریس آندھے مو گر گئی ہے کیونکہ بی جے پی نے اسی جاتی کے فارمولے کو دھوست کر دیا ہے شروعات کر لیتے ہیں ایک ایک ویدھان سوا اکشتر سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کیونسر کی کیونسر میں ہنمان بینیوال سب پر حملہ بول رہے ہیں گووین سٹنگ ڈوٹ آسرا کو بگل میں جھونجنو جانے کا وقت نہیں ملا جہاں پر سب سے زیادہ جات ہیں کیونسر کے بعد مگر وہ کیونسر پہنچے اور صفحہ میں جوردار ڈانس بھی کیا ہنمان بینیوال پر حملہ بولتے ہوئے بدلہ بھی لیا مگر آج کے دن اگر ہم بات کریں تو شروعات میں ریوت رام ڈانگا جو بی جے پی کے کینڈریڈ تھے وہ دس پندرہ ہجار سے جو آگے رہنے کی بات کی جا رہی تھی کہا جا رہا ہے کہ ہنمان بینیوال نے میک اپ کر لیا ہے اور آگے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب ہنمان بینیوال نے کیسے میک اپ کیا ہے ان کی قسمت کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر رتن چودھری جو کانگریس کی امیدوار ہیں وہ ووٹ نہیں کٹ پا رہی ہیں حالانکہ سوائی سنگھ چودھری جنہیں بھاوک اپیل کیا تھا منج پر روئے بھی تھے مگر راجنید بھاوناوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے اور ویسے بھی نتاؤں کو دیکھ دیکھ کر جنتہ بھاوک ہونا چھوڑ دی ہے اب جو ہمارا ریپورٹر گئے ہوئے تھے وہاں پر کھیمسر میں انہوں نے کہا کہ ریلی میں گوین سنگھ تو ٹاسرا کے اچھی بھیڑ آئی تھی بھلے کی سواگت کرنے کے لیے تیسی لوگ پہنچے مگر ریلی کے بعد جب وہاں کے کانگریس کے نتاؤں سے بات چیت کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بینیوال کے ساتھ ہیں یعنی اسی فیصدی کانگریس کے مردنے نیتا جنہوں نے اپنی پوری جندگی گجاری ہے وہاں کانگریس میں وہ بینیوال کے ساتھ لگ گئے ہیں بی جے پی کی بات کر لیتے ہیں بی جے پی میں جو میں کھیمسر گیا تھا اور نیتاؤں سے سمپر کر کے آیا ان نیتاؤں سے میں اگر آت کو بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہنوان بینیوال جیت رہا ہے بیس فیزدی بی جے پی نیتا ہنوان بینیوال کے ساتھ ہو لیے ہیں اب یہ کیوں ہو لیے ہیں کانگریس اور بی جے پی کے نیتا یہ ستھانی وجہ ہے جلن ہے آپس میں پرتیس پردھا ہے مردھا پریوار کا ٹکراؤ ہے آپس میں کی بھلے ہی دوسرا جیت جائے ہمارا والا نہیں بڑھنا چاہیے جو بھی وجہ رہی ہو مگر ریوت رام ڈانگا شاندار فائٹ کرنے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ کانگا بینیوال آگے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے باقی راجنیت میں کوئی بھوششوانی نہیں کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ بی جے پی جیت جائے مگر کانگریس دور دور تک نہیں ہے اس کے بعد سب سے زیادہ جو چرچہ ہو رہی ہے وہ دوسا کی ہو رہی ہے دوسا کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تیہتر سال کے عمر میں ڈاکٹر کیوڑی رال میڑا نے جو پسینہ وہاں بہایا ہے شاید اس چناؤں میں کسی نیتہ نے نہیں بہایا کسی نیتہ نے نہیں بہایا مگر انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جیسا کہ سچین پائلٹ نے کہا کہ کمجور کنڈیٹ کہنے والوں نے سوچا نہیں تھا کہ ڈی سی بیروہ اس طرح سے مقابلات دیں گے مگر کہانہ جگمہل میڑا اور ڈی سی بیروہ دونوں ہی اچھے بیکتی ہیں اس لیے چناؤں دو کنڈیٹو کا نہیں رہا ڈاکٹر کیوڑی لال میڑا اور سچین پائلٹ دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے پرہیز کرتے رہے اس لیے نیتہ کا چناؤں نہیں رہا پائلٹ اور کیوڑی کا چناؤں نہیں رہا اب رہی بات ویچار دھارہ کی چناؤں ویچار دھارہ میں بھی جاتی کا چناؤں جیسا ہیوسر میں ایک لاکھ کے آس پاس جات ہیں جہاں جائیں گے وہیں جیتیں گے اسی طرح سے یہاں پر بھی میڑا سمدھائے جاتا ہے مگر اس سی کے لوگ بھی جادہ ہیں آج کے دن میں ڈاکٹر کیوڑی لال میڑا کا پدرہ بھاری دکھائی دے رہا ہے مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سی کا ووٹ کتنا گرتا ہے اسٹری اور اس سی قریب قریب برابر ہیں کہا جا رہا ہے کہ میڑا ووٹر زیادہ دیں گے ووٹ اس سی کم دیں گے پتہ نہیں یہ آقلن ہے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برامن کہاں جائیں گے اور کل اسی لیے کل اسی لیے بھجان لال سرما کے ساتھ جگموہن میڑا گاڑی پر بیٹھ کے روڈ سو میں گھوم رہے تھے پیچھے تھے ڈاکٹر کیروی لال میڑا نندلال بنسیوال کے ساتھ گاڑی میں اس روڈ شو کو اگر آپ دیکھیں گے تو آخر میں جب صبح ہو رہی تھی تب منچ جب کار کا اسٹیج بنا تب ڈاکٹر کیروی لال میڑا آتے ہیں بھجان لال سرما کے ساتھ مگر پورے روڈ شو میں بھجان لال سرما کے ساتھ ان کے کیبنٹ منتری ڈاکٹر کیروی لال میڑا نہیں بیٹھتے ہیں یہ دریسے ہے آپ دیکھئے یہ بھجان لال سرما کا کافلہ جا رہا ہے جہاں مدنگا اٹھوڑ بھی ہیں جگمہن میڑا بھی ہیں اور یہ پیچھے ہے ڈاکٹر کیروی لال میڑا کا کافلہ یہاں پر ڈاکٹر کیروی لال میڑا جو ہے یہ بھجان لال سرما جہاں پر جواہر سی بیٹھم بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر کیروی لال میڑا کا کافلہ ہے جہاں پر وہ نندلال ونسیوال کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اب کہا گیا کہ برامر ووٹو کو سادنے کے لیے بلائے گیا تھا بھجان لال سرما کو اور اسی لیے دکٹر کیروڑی لال مینہ کو انہیں پتھے میں رکھا گیا راجیت میں یہ چلتا بھی ہے سنکر لال سرما ابھی تک بی جے پی کے نیتاؤں کے سمپرک میں نہیں آئے ہیں کل روڑسوں میں نہیں دیکھے تھے وہاں پر سارا درمدار اب برامروں پر ٹکا ہوا ہے کیونکہ جاتی کا چناؤں ہو گیا ہے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل کس طرح سے ووٹر وہاں پر ووٹ دیتے ہیں مگر بچ گئے میں سوچتا ہوں کہ اگر سویتہ مینہ چناؤں لڑی رہتی جگہ مہار مینہ کے سامنے تو پھر کیا ہوتا جب ڈی سی بیروہ سے ایسا کڑا مقابلہ ہے مگر ہنمان بینیوال جیسے ہی ڈاکٹر کیروڑی لال مینہ کھلیاری مانے جاتے ہیں ابھی لوگوں کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بابا کھیل کر جائیں گے ویسے مرالی لال مینہ بھی چطور نیتا ہے ان کی چطورائی کی پرکشہ بھی ہونی ہے کیونکہ اشوک گھلوت نے سوال اٹھا دیا ہے مالی بوٹر بھی کافی مہتوپونڈ ہیں وہاں ان کا بھی رکھ مہتوپونڈ رہنے والا ہے دوسا کے بعد جو چرچہ ہو رہی ہے وہ چرچہ ہو رہی ہے یہ درست ہے آپ کو راجندر سی گھڑھا کا کیا راجندر سی گھڑھا نے کانگریس کے سب سے مجبوط قلعے میں سیندھ مالی کر دی ہے راجندر سی گھڑھا کی جو بھیڑ دیکھی جا رہی ہے وہ بھیڑ وہ کانگریس کو پریشان کرنے والی بھیڑ ہے یا آدھی رات کو مسلم سمدائی کی یہ جو بھیڑ آ رہی ہے یا پھر اسی سمدائی کی بھیڑ آ رہی ہے یہی سے امیت اولا پریشان دکھائی دے رہے ہیں امیت اولا یہی سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کی یہ کانگریس کا پرمپراغر سیٹ ہے ہم چناؤ جیت رہے ہیں بگر کیا مسلم بڑی سنکھا میں گھڑھا کے ساتھ جائیں گے گھڑھا نے دیا کماری کے اوپر بھی کڑا حملہ بولا کیا گھڑھا کے ساتھ اتنے راج پور جائیں گے کیا گھڑھا کے ساتھ استی جائیں گے جتنا بوٹ گھڑھا کاٹیں گے اتنی ہی بی جے پی وہاں مجبوط رہے گی راجندر بھامبو کے ساتھ سٹھا وازار ہے اور سٹھا وازار میں ریٹ کافی کم ہے بیس پیسے کا بھاو ہے کم ہوتا ہے تو جیتنے کی سمہاونا اتنی جیادہ ہوتی ہے سٹھا وازار بی جے پی کے راجندر بھامبو کو جیتا رہا ہے ویسے دو تین دنوں میں امیت اولا نے کافی ریکاوری کی ہے اپنے چناؤں میں اور بی جندر اولا نے تو بھاوک اپیل بھی کی انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ حاکم علی خان کو ٹکٹ دلوانے کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں چناؤں تب ہی لڑوں گا جب حاکم علی خان کو ٹکٹ ملے گا رات کو بارہ بجے سچن پائلٹ کو ہم نے جگایا سچن پائلٹ نے پرکشک سے باتچیت کی اور حاکم علی خان کو ٹکٹ ہم نے جاتوں کا ٹکٹ کٹوا کر دیا تھا تو مسلمانوں یہ بات صحیح ہے بھگوانہ رام سینی جو مالی ودھائک ہیں خودہ پروباتی سے اسے بھی بی جندر اولا نے انہیں بھی سچن پائلٹ کے اوپر پریسر ڈال کے جبردستی ٹکٹ دلوا کر ودھائک بنایا حاکم علی خان کو بھی ٹکٹ لے کر ودھائک بنایا مگر کیا مالی اور مسلمان ووٹ بی جندر اولا کے ساتھ جائیں گے کیا ان کے اس احسان کو یہ جاتیاں یاد رکھیں گی پتہ نہیں مالی ووٹ کافی جادہ ہے وہاں مالی بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے اس پار ویسے تو بی جے پی سے بھی مانگ رہے تھے مگر کل ملا کے مسلم اور مالی ووٹروں کا کھیل ہے باقی تو سب بٹا ہوا ہے جاتوں کو اگر لگے گا کہ امیت اولا کو باقی جاتیاں ایسی اور مسلمان اور مالی کم دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ راج اندر بھامبو کے ساتھ وہ چلے جائے کیونکہ ہریانہ میں وہ دیکھ چکے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے لہٰذا کچھ اس طرح کی راج نہیں چل رہی ہے وہاں پر سنیے کیا کہتے ہیں مراج اندر اولا یہ راج پوتر پر انہوں نے حملہ بولا ہے کان میں بالی لیا کر جوتی پہن کے گھنگتے ہیں رضی اور بھامبو کے ساتھ رفظیم جی محسوس ہے کہ ان کا نام دلے وہ ان کے کوئی پیرد مان رہا تھا وہ اگر اس کو ٹیٹ میں گئی تو مجھے در ایک سے مجھے لے انہوں نے بھی ان پیرس تھا راکھ کو بارا دلے سارا جی تھے ہمارے مجھے اچھا ان کو رکھا چھتے ہیں پیرد نے پیرد کی اور ان کا نام دلتوا ہے کچھ کبھی ان سے پیرد کی مان رہا ہے ہم نے بتایا کہ رفیق خان بھی اس سمیں سوچ رہے تھے کہ اگر حاکم کو ایسے ٹکٹ مل گیا تو مسلم کوٹے میں مجھے نہیں ملے گا مگر اس کے باوجود ہم نے حاکم علی خان کو ٹکٹ ڈلوایا اب ریجندر اولہ کا یہ آخری داؤں مسلمانوں میں کتنا پرباوی ہوتا ہے پتا نہیں کیوں کہ ریجندر گوڑھا ہے انہوں کچھ بھی کہو تو کہتے ہیں انساءاللہ انساءاللہ کتنا بڑا پیورتن ہو جاتا ہے ہندو راشتروادی پارٹی سیسونہ سے سیدھے انساءاللہ تک نیتاؤں کا یہ پریورتن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت آسانی سے یہ پریورتن کر بھی لیتے ہیں اگلی سیٹ دیولی اونیارہ دیولی اونیارہ بھی کانگریز کا گڑھ کہا جانا چاہیے مگر آج کے دن میں ریجندر گوڑھر وہاں کمپرٹیبل پوزیشن میں ہیں بیجے پی کی کوئی ایک سیٹ پر جیت کا دعویٰ کر سکتی ہے تو وہ دیولی اونیارہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نریس میڑا نے کانگریز کی چولیں ہلا دی ہے نریس میڑا کے ساتھ جو بھیڑ آ رہی ہے دیکھیں کیسی بھیڑ آیا ہی ہے نریس میڑا کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دیولی اب بھی من رہی ہے اور کل جب وہ گاڑیوں کا کافلہ لے کے نکلے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کئی کلومیٹر کا یہ کافلہ ہے نریس میڑا کے ساتھ جو بھیڑ ہے اور اس بھیڑ کی وجہ سے کانگریز پارٹی وہاں پر تیسرے اسطحان پر چلی گئی ہے بتائیے کسٹوری چند میڑا کی کسٹوری کی سگند غائب ہو گئی ہے اب حریش میڑا آخری سمجھ میں کچھ کھیل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اور سچین پیلٹ دیکھیں کتنے فنسے ہوئے ہیں کلوں کو کہنا پڑا جب چھبڑا میں نریس میڑا کے نردلیے لڑنے سے کانگریز کے پرتیاسی کرن سنگھ چناؤ ہار گئے انہوں نے اپنا در سچین پیلٹ کے سامنے رکھا کہ سچین پیلٹ کا پوشٹر لگا کر یا نے مجھے ہروا دیا اب سچین پیلٹ اس پر کیا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ کوئی میرا پوشٹر لگا کر چناؤ لڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں سچین پیلٹ نے کہا کہ انساسن میں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے انساسن میں رہنا کسی کو سیکھنا چاہیے تو سچین پیلٹ سے سیکھنا چاہیے مانیشر گئے بغاوت کی مگر ایک لائن کسی نیتا ایک خلاف نہیں بولا بغاوت کرنے کا اتنا شالین طریقہ ہندوستان کی رازنیت میں کہیں نہیں دکھائی دے گا تو سچین پیلٹ نے اداہن دیا ہے بغاوت کرنے والوں کو بھی ناراض ہونے والوں کو بھی گصہ کرنے والوں کو بھی رازنیت میں کس طرح کا اوہار کرنا چاہیے یہ سچین پیلٹ کی بغاوت سے سیکھنی چاہیے مگر سچین پیلٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہے دیولی انیارہ میں بی جے پی آگے دکھائی دے رہی ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بی جے پی نے اچھا منجمنٹ کیا ہے اور کانگریس منجمنٹ کر نہیں پائی امیدہ رام بینیوال گھوم رہے ہیں مگر وہ بہت زیادہ اس علاقے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں گومین سنگھ ڈوٹاسرا اور اشوگ الوت گئے تھے مگر اسمادائی کے لئے گئے تھے شانتی دھاریوال لگو سرما گئے تھے مگر بہت زیادہ پرباوی نہیں رہے سچین پیلٹ کی صبح بھی رسمدائیگی والی تھی بہت زیادہ وہ آکرمک طریقے سے کسی میڑا کے لئے پرچار نہیں کر پائے اب رامگر آتے ہیں رامگر میں کاتے کا مقابلہ ہو گیا ہے رامگر سیٹ کوئی بھی جی سکتا ہے ویسے پترکار وہاں کا کہہ رہے ہیں کہ سکھونت آگے دکھائی دے رہے ہیں مگر کل کے سچین پیلٹ کی صبح کے بعد فیجہ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آریان جو بیر خان مقابلے میں آگے ہیں اب سارا سارا داروندار ہے کہ پرسو کس کا منیجمنٹ کتنا بہتر ہوتا ہے دلیت ووٹ بینک پر سب کچھ ڈپینڈ ہو رہا ہے مانا جا رہا تھا کہ سکھونت سے سروع میں ناراض تھے مگر سکھونت نے ریکاوری کر لی ہے ہندو مسلمان بابا بالک ناتھ جیسے نیتاؤں نے بہتر طریقے سے کیا ہے وپندر یادوں کا منیجمنٹ بھی ٹھیک چل رہا ہے اب ٹیکہ رام جولی کی پرتشتہ داؤں پر لگی ہوئی ہے وہاں پر بھوار جیتندر سنگھ کی مگر وہاں کاتے کے مقابلے میں انیس بیس کا فرق ہے بیس بی جے پی نجر آ رہی ہے اور انیس آرین نجر آ رہے ہیں مگر یہ بیس بھی ہو سکتے ہیں وہ انیس بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ووٹنگ کے دن تر ہونا ہے بہت زیادہ انتر نہیں ہے کہ وہاں بھی بی جے پی کے اندر بھی بھاری بھی ترگات کا خطرہ ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے دیولیو انیارہ میں ابھی بھی ویجے بیسلا اور پرہولال سینی کے بارے میں لوگ سندے سے باتیں کر رہے ہیں سلومبر لوٹتے ہیں سلومبر میں بی جے پی کی سب سے سیور سٹ مانی جا رہی تھی مگر کانگریس نے اچھا کیا ہے اور باپ پارٹی کے جیتے اس کٹارہ نے بہت ہی اچھا کیا ہے ریس بہ مینہ رخوی مینہ سے جیادہ ووٹ لے کر جائیں گی ایسا کہا جا رہا ہے اگر وہ جیادہ ووٹ لے کر جائیں گی تو جیتے اس کٹارہ کا ووٹ کم کریں گی جیتے اس کٹارہ بہت اچھا چناؤں لڑ رہے ہیں وہاں پر جب پترکار جا رہے ہیں تو ویزیبل چناؤں جسے کہا جا سکتا ہے جیتے اس کٹارہ کے دکھائی دے رہا ہے اور باپ پارٹی کے ساتھ ہی باؤں کی اچھی بھیڑ بھی ہے مگر بی جے پی کا سنگھن وہاں پہلے سے مجبوط ہے امرت لال مینہ کے پرتی سہان بھوتی بھی ہے حالانکہ جو کینڈیٹ ہیں وہاں پر بی جے پی کی شانتہ مینہ ان کی پتنی وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتی ہیں لوگوں سے باتیں بھی نہیں کر پاتی ہیں اب جن کا ٹکٹ کٹا ہے یا مانگ رہے تھے دیویندری مینہ ان کے آنسو اب تک سوکھے ہیں نہیں سوکھے ہیں اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا بھی اچھا کسا جنہ دار ہے مگر بی جے پی کا اپر ہینڈ ہے کمال کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کانگریس نیچے جاتی ہے ووٹ بینک میں تو پھر باب پارٹی اچھا بھی کر سکتی ہے ویسے پچپن پھیجدی ہی وہاں پر ایش ٹی کے ووٹ ہیں اور ایش ٹی کے ووٹ تینوں میں بٹیں گے باب پارٹی کے پاس کچھ زیادہ جا رہے ہیں مگر یہ جو پینتالیس پھیجدی سماننے جاتیاں ہیں وہ پوری کی پوری بی جے پی کے ساتھ ہے اس لیے بی جے پی کمپٹیبل نجر آ رہی ہے چوراسی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے چوراسی میں آج گئے تھے راجستان کے ملکہ منتری بھجان لال سرما انہوں نے کہا کہ میں کاریالے میں بیٹھا تھا اور ٹی وی پر میں نے خبر دیکھی کہ ایک ویدھائیگ راجکمار روت جو میں نے گیا تب دیکھا وہ راجکمار روت تھے انہیں پولیس نے پکڑ رکھا ہے انہیں میں چھوڑا کر لائیا یہ سی تھی تھی سنیے کیا کر رہے بھجان لال سرما کیوں کہتا تھا سنگتل کا لیکن جب میں نے دیکھا ٹی وی پر خبر جل رہی تھی کہ ایک آجیباسی بھجائیگ کو کامیرنس کی سرکار کے احسانے پر ان کو جا کر کے گھیر لیا ہے اور گھیر کر کے ان کے ساتھ جبردستی کر رہے ہیں ان کو لے جانے کا کام کر رہے ہیں میٹروں میں کاریالے میں بیٹھا تھا جب میرے کو مانم پڑا ترنت گاڑی لے کر کے میں وہاں سے نکلا اور جب میں نے وہاں جا کر کے دیکھا رازکمار روتی بھار گھڑے تھے اور ان کی گاڑی کی چاوی نکالتی تھی میرا کوئی شمد نہیں تھا میرا شمد سب اتنا تھا کہ میرے آجیباسی بھائی کو کوئی پریشان کر رہا ہے کامیرنس کے لوگ اس پر ضمام ڈال رہے ہیں تو رازکمار روت کا کارڈ انہوں نے کھیلا کہ رازکمار روت وہاں پر ایک بڑے نتا بن گئے ہیں وہ پر بھاری رادہ مہنداز اگروا لگے تھے تب بھی انہوں نے رازکمار روت کا کارڈ کھیلا تھا اب رازکمار روت کا کارڈ کھیلنے سے کیا کانگریس وہاں کمجور ہوگی مہش روت کمجور ہو گئے ہیں تو کاری لانی ماما جو ہیں وہ مجبوط ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے مگر یہ وہاں پر بہت زیادہ مقابلہ نہیں ہے مقابلے میں وہاں پر انیل کٹارا جو باب پارٹی کے کینڈیٹ ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں تو دو سیٹ کھیمسر اور چوراسی یہ دو گیر کانگریس گیر بی جی پی کے پاس سیور دکھائی دے رہی ہے باقی بچی پانچ پانچ میں رامگڑ میں دوسا میں اور کر سکتے ہیں کڑی ٹککر ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیولی انیادہ اور جھونجنوں میں بی جی پی ترکونی مقابلے کے وجہ سے آگے دکھائی دے رہی ہے سلنبر میں ایج دکھائی دے رہا ہے تو کانگریس کے پاس رامگڑ اور دوسا دو ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر وہ اپنی سنبھاؤنا دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بڑا اُلٹ فیر نہیں ہوا تو کانگریس کے لیے اس چناؤں میں بہت مشکل ہے اپنا گڑھ بچانا اب یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے یہ تو چناؤں کے بعد اس کے اوپر بیویچنا ہو پائے گی کیونکہ گوجر مینا جو کٹھ بندھن پوروی راجستان میں تھا وہ دوسا اور دیولیو نیارہ میں ٹوٹ گیا جو گٹھ بندھن مسلم جات اور اسی کا تھا جھونجنوں میں وہ درک رہا ہے جو گٹھ بندھن مسلم اور اسی میں تھا رامگڑھ میں وہ کتنا کمال کر پاتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کانگریس جیت بھی سکتی ہے اگر یہ فرمولا قائم رہے تو تو کہا جا سکتا ہے سلنبر میں اور چوراسی میں کانگریس کے پاس سنگھن ختم ہو چکا تھا دوست ہو چکا تھا اس کی وجہ سے اچھا پردرشن تو کر رہی ہے مگر جیتنے کی ستی میں نہیں ہے کیوں یہ ستی یہ کہانی ہے راجنیتی کی اور اپ چناؤ کے اب تو پرسو تیہ ہو جائے گا کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آخری ستی نہیں ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ راجنیت میں لمحہ صدیوں کے برابر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوری چناؤ کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ آقلن جو ہے وہ صحیح رہے گا چناؤ پر نام نکلیں گے تو مگر کچھ مددے ہیں یہ دیکھئے خاد کے لیے خاد کے لیے ہڑوتی کے علاقے میں کس طرح سے کسان مارے مارے پھر رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے اسی بات کو لے کر سچین پیلٹ کہ کھاد کا سمیہ ہے کالا واجاری ہو رہی ہے پولس پہرے میں کھاد بانٹے جا رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ اپنے فصل کے لیے کھاد لینے کے لیے سرکاری دفتر کے باہر کھڑے رہتے ہیں اٹاوا کی یہ تصویریں ہیں یہ تصویر پریشان کرنے والی ہے یہ آجادی کے اتنے دن بعد بھی اگر کسانوں کی حالت یہ ہے کہ کھاد لینے کے لیے اس طرح سے سرکاری دکانوں پر پنچائت بھون پر لوگ بھیڑ کر رہے ہیں مگر ہر بار کی کہانی یہی ہے پتہ نہیں چناؤں میں سرکار ویست رہتی ہے اس کی وجہ سے یہ سنبھال نہیں پاتی ہے اور کیا اور یہ دکھا رہا ہوں میں سب اسپکٹر پر اکشا رد کر آنے کے لیے جو دو لڑکے ہیں وکاس بھی دھوڑی اور لادو رام گودارا یہ تنکی پر چڑھے ہوئے ہیں اور نیچے پولیس کا اتنا بڑا پہرہ ہے کہ کوئی ویکتی اس علاقے میں رہتا بھی ہے اسے بھی ٹنڈا مار کے بھگا دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں چائے پینے جا رہا ہوں پی جے میں رہتا ہوں اس کو بھی کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھا اس کو تھانے لے جا جلموں ستم کی انتہا ہو رہی ہے وہاں پتہ نہیں بھجنلال جی کو یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ ان کی پولیس جائپور پولیس کیا کام کر رہی ہے یہی کام اگر اشوگلوت کے سرکار میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے مگر سب انسپیکٹر پرکشہ کو لے کر فیصلہ تو لینا ہی پڑے گا اے سو جی کی چار سیٹ تو سرکار کو پڑھنی ہی پڑے گی منتریوں کے ریپورٹ آج نہیں تو کل سارجنک کرنی ہی پڑے گی کیونکہ ڈاکٹر کلولی لال میڑا نے کہہ دیا ہے کہ تیرہ تاریخ کے بعد میں الگ آتار میں دکھوں گا اور چناؤں کے بعد میں وہ کروں گا جس کے بارے میں کسی نے سوچانا تھا انتجار رہے گا ہمارا کیونکہ سرچن پائلٹ نے کل ہی کہا ہے کہ سرکار کے منتری دو تین منتری چاہ رہے ہیں پر ایک شرد ہو تو پھر سرکار کنفیوز کیوں ہے اس کنفیوزن سے سرکار نکلے تو بہتر ہے بھجہ لال سرما نئے ہیں اور ان کے نیت پر سندے نہیں کیا جا سکتا ہے مگر ایک بات تو انہیں سمجھنی پڑے گی کہ انہیں اشوک گہلود اور بسندہ راجے کے جو گھیرا تھراز کرنے کے اسے نکلنا ہوگا اور ایک امیج بنانی ہوگی سولہ مکھے منتری ایماندار مکھے منتری عام کائے کرتا ہے مکھے منتری جس ایمیج کے جہاں سہارے سیوراز سنگھ نرباد راج کرتے رہے اس طرح کی ایمیج بنانی پڑے گی اور اس طرح کی ایمیج بنانی ہے تو ایسے پولیس کرمیوں سے توبہ انہیں کرنا ہوگا جو ایسا لگ رہا ہے بھاسکر کے آس پاس جہاں پانی کی ٹنکی پر چڑھے ہوئے ہوا کہ وہ اپاتکال جیسا محول ہے گجر کے دیکھئے اگر مجھ پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ پولیس والوں نے کیا حال کر رکھا ہے وہاں پتہ نہیں بچے ہیں کیا تنکی ہیں خیر ہماری نظر رہے گی راجستان کی دارستی تک خبروں پر بھی اور جنتہ سے جوڑے مددوں پر بھی آپ دیکھتے راجستان تک نمسکار جہپور سے شرط بھار